گزشتہ شام سیڈم تعلقہ میں دلی تنظیموں کے جانب سے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب کی ایک سکتی اس ویئیوں میں پیدائش کے معاقب پر ایک جلسے کا اناخات کیا گیا تھا جس میں مختلق سیاسی پارٹیوں کے لیٹران سماجی وو میلی تنظیموں کے ذمہ داران اور مذہبی پیشواؤں کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے یہ جلسہ شام پانچ بجے تعلقہ سٹیئریا میں رکھا گیا تھا مگر مصلادھار بارش کے باعث اسے کرناٹک کا گولڈن بھون میں منتقل کر دیا گیا اس جلسے میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر صاحب کی زندگی اور ان کی بصیرت اور ملک میں تمام مذاہب کو جوڑنے کے لیے ان کے تیار کرتا ملک کے دستور کے بارے میں مقررین نے روشن ڈالی سیاسی جماعتوں کے لیڈران جن میں بی جپی پارٹی کے منارٹی ریاستی صدر سیڈم تعلقہ کے رکنے سمجلی راج کمار پاٹل تلگر سابق ریاستی وزیر و سابق رکنے سمجلی سیڈم ڈاکٹرن شرن پرکاش پاٹل چتاپور کے رکنے سمجلی سابق وزیر پرینک گھرگے جنتہ دل سیکیورٹ تعلقہ سیڈم کی ایم ایل اے امیدوار بل راج اشوگ گتدار کے علاوہ دیگر لیڈران موجود تھے